یہ وہ ہیں کہ جو کفر اور اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں درمیان درمیان میں اللہ مجھے معاف فرمائے اس زمانے میں اسلامی شعائر اور سنتیں سر سے لے کر پیر تک ان سنتوں کے بارے میں ایک غلط باطل خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی یہ سب کے لئے ممکن نہیں ہے لہٰذا ایک تو اللہ والے اولیاء اللہ ہوں جنہیں دوسرے دیکھ کر معلوم ہوں کہ ہاں بھئی یہ کوئی بزرگ ہیں ابھی بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک یہاں تک کہ جو سب سے بنیادی سنت ہے داری اس کو بھی لوگیں سمجھتے ہیں کہ داری یہ تو اللہ والا کی اور علماء کی پہشان کے لئے ہے مجھے حیرت ہوئی محرم سے نگلا تو ایک پلسوارا مجھے ملا کہہ لگے کہ آپ متوہ ہیں متوہ ہاں متوہ ہاں متوہ ہاں متوہ سمجھ گیا کہ آپ علم ہیں ہاں یہ کیوں میں تو کوئی بات نہیں کی تم سے اس بارے میں تم نے کہا ہے پیچھا رہے ہیں علماء کہہ لگے نہیں داری کوئی سے کہہ رہا تھا کہ شاید آپ کو بڑے علم ہیں ہاں تو میں نے کہا نہیں میں نے اس سے کہا میں نے کہا کہ نہیں داری یہ علم کی پہشان نہیں ہے مسلمان کی پہشان ہے بہت بہت نادیم ہو اور واقعی بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے اتنی سی بات ان کی زندگی پھلنے کے لئے کافی ہو جاتی ہے تو اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ ہم اس مسجد نبوی کے مخادم ہیں اور ہم زیادہ حق دار تھے کہ ہم اس نبی کی سنت پر عمل کریں ہم زیادہ حق دار تھے تم باہر سے آ کر ہمیں بتا رہے ہو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتباع سنت یہ تو علماء اور بڑے لوگ اور اللہ والے اولیاء اللہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مسلمان مسلمان کہتے ہیں اس کو ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو اسی کو مسلمان کا یاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو غیروں کے طریقوں سے اتنا دور رکھا تھا فرمایا لا تدر آن آراہما کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنا دور رہنا کہ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ بہت دور سے چمک جاتی ہے تو سورج جو چمک رہا ہے کروڑوں مل سے یہ اپنی تبیش کی وجہ سے اپنی آگ کی وجہ سے آگ دور سے نظر آتی ہے آپ نے غیروں کے طریقوں سے دوری کی مثال کسی میل سے یا کسی کلومیٹر سے یا کسی فاصلے سے نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ میں یہاں تک کہتا ہوں لا تدر آن آراہما کہ اتنا فاصلہ ہونے جائے یہ تمہارے غیروں کے معاشرے میں کہ ایک کو دوسرے کی آگ نظر نہ آئے ہاں تو میں نے ارز کیا کہ لوگوں نے ایک درمیانی راستہ بنایا ہے ایک درمیانی راستہ بنایا ہے یہ ہمارا درمیانی راستہ ہے ارنا کفر میں ارنا پورے اتباع سنت میں درمیان کا راستہ منافقین کا تھا درمیان کا راستہ کس کا تھا؟ یہ درمیان کا راستہ منافقین ہے قرآن نے منافقین کی منافقین کی جو پہچان کی ہے وہ اسی چیزے کی وَمِنِ النَّاسِ مَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْاَحَرْمُ کہ یہ نہ پورے کفر میں نہ اسلام میں یہ انہیں درمیان کے ایک راستہ نگال آئے اگر دیکھتے ہیں حالات مسلمانوں کے بہتر ہیں تو ادھر ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات مسلمانوں کے خراب ہیں تو پلٹ کر کفر کی طرف ہو جاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کمال دین پر کیا ہے اُدْخُلُو فِى السِّلْمِ قَافَا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام پورے پورے داخل ہو اسلام صرف رائز کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت ہے اور عبادت دین کے تمام شعبوں کا یہ حادہ کی ہوئے ہیں عبادت سے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے بلکہ امام غزارین جو عبادت کی نوائی ہیں وہ دس چیزیں کی نوائی ہیں عبادت جس میں دعوت بھی ہے تجارت بھی ہے سنتوں کا احتمام بھی ہے فروسی کے حقوق بھی ہیں اور اسلام کے فرائل بھی ہیں یہاں اس سب کو دس چیزوں کو عبادت فرمایا ہے اس میں نماز روزہ حج اور زکاة ذکر اور تلاوت دعوت الاللہ اس کو بھی امام غزارین عبادتیں شمار کر رہے ہیں اور تجارت اور اتباع سنت اور پڑکشوں کا حقوق کہ اس سب کو شامل ہے عبادت ہم نے عرض کیا کہ یہ کمال عبادت کیسے ہوگا یہ کمال عبادت کمال ایمان سے ہوگا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز صاحبوں کو سکھلائی وہ ایمان سکھلائیا تھا پہلے سب سے پہلے ایمان سکھلائے گا اور ایمان کے سکھلانے میں جو اصل بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان حالات میں حکم پر قائم رہتا ہے وہ سب سے بنیادی پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے یقین کو کائنات کے ظاہر نقشوں سے حق آتا اس لئے کہ جو لوگ کائنات کو اصل سمجھ لیتے ہیں وہ احکام کو ضائع کر دیتے ہیں سارے احکام صرف زائع اس لئے ہوتے ہیں کہ لوگ کائنات کو اصل سمجھتے ہیں میرے دوستو حضیزوں نظام کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے نظام کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے نظام کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے کیوں کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں بہت ہیں اور اللہ کے دین میں اور اللہ تعالی کی کے ذابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذارکت دین القیم کہ اللہ کا ذابطے میں کوئی تبدیلی نہیں یہی اصل دین ہے لیکن افسر لوگ اس کو نہیں جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ربیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کام جو کیا ہے اپنی بحثت کے بعد وہ یہ کیا کہ ان کے یقین کو کائنات کے نقشے سے ہٹایا اور یہ سمجھایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کی نبی ہے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں پہلے اس کو تسلیم کرو کہ نظام کائنات سے کائنات کو کوئی تعلق نہیں نظامِ کائن کا تعلق براہ راز خالقِ کائنات سے ہے خدا کی قسم ایک پتہ درخ سے گرنے میں جتنا اللہ کا منتظر ہے خدا کی قسم اتنا ہی اسرافیل سور پھوکنے میں اللہ کے عمر کے منتظر ہے سارا نظام ان دو کے درمیان تصور کر لو کہ جب تک کسی کام کے لیے اللہ کا عمر نہیں ہوگا حکم نہیں ہوگا وہ کام سارے دنیاں نہیں سارے ملائک عمل کر نہیں کر سکتے جب تک اس کی لیے اللہ کا عمر نہ ہوگا یہ تو بیچارے ایسے اندھے کہ یہ سائنس کے نظام کو ہی اصل نظام سمجھ بیٹے سائنس کے جہل کو سائنس کے علم کہتے ہیں جس کی انتہاد جہد اجال پر ہونی ہے جس کے اقتدابے بھی عیسیٰ علیہ السلام آئے انتہام بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ کائنات کی نظام پر کائنات کی نظام پر اپنے مدار لے کر چل رہے ہیں کہ یہ ہماری یہ ہماری حیات کا مدار اس پر ہے سوچو نظام کائنات تو خدا کی قسم کائنات سے کوئی تعلق نہیں نظام کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کے عمر سے میں نے عرض کر دیا کہ جو جو حیثیت اور جو اہمیت اللہ تعالیٰ کے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھوکنے کے عمر کی انتظار کی ہے خدا کی قسم ایک درخ سے پتے کے سوکر گرنے کی اس کے اللہ کے حکم کے انتظار دی یہ حیثیت یہ نہیں کہ کائنات میں کچھ ہو تو کہا ہاں کائنات میں کائنات سے ہوتا ہے کائنات سے کائنات میں کچھ نہیں ہوتا نظام کائنات سے کائنات سے کوئی تعلق نہیں یہاں تو بچہ رہے ہیں اپنے مسائل کی تبدیلی اور اس کے تغیرات کو حکام سے چھوڑ کر بیٹھے ہیں حالکہ جس طرح مسلمان کے کسی مسلمان کے کسی کاروبار کا مسلمان کے کارخانوں کا ان کی دکانوں کا ان کی تجارتوں کا ان کے سرمایہ داریوں کے لخشوں کا خدا کی قسم جس طرح ان کی بھینس بھیل بکری سے کوئی تعلق نہیں خدا کی قسم انعام سے بھی کوئی تعلق نہیں اللہ نے قرآن میں انعام کہہ کر یہی بتلایا ہے اللہ نے قرآن میں انعام کہہ کر اسی لئے تعریف کرایا ہے کہ جس طرح تم سمجھتے ہو کہ میرے کارخانے کا میری بھینس سے کوئی تعلق نہیں اس کے چلنے نہ چلنے کا بھینس سے کوئی تعلق نہیں ہے میری دکان کے چلنے نہ چلنے کا بکری سے کوئی تعلق نہیں خدا کی قسم اس طرح مسلمانوں کے امور کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں تعلق احکام سے اعمالکم عمالکم ہمیں یہ سبق سکھایا گیا تھا اعمالکم عمالکم تمہارے اعمال جہے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے عمال ہوں گے اس لئے اپنی پریشانیوں میں اپنی پریشانیوں میں عمال کو گالیے مد دو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میرے ساتھ اللہ کا معامل ہے میرے عمل کے اعتبار سے ہوگا اس لئے کہ خدا کی قسم اصل کائنات مسلمان ہے اصل کائنات مسلمان ہے مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلنا کہ ہمارے مسائل کا حل ان سے ان کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں اصل کائنات مسلمان ہے اللہ کہہ رہے ہیں اصل کائنات مسلمان ہے سارا نظام کائنات سارا نظام کائنات زمین سے لے کر آسمان تک چاند سورت ستارے اور ان کے درمیان جتنی بھی نقشے ہیں یہ سارے نقشے